سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ رانہ جیر پلاسٹک ڈور کمپنی لور کی طرف سے جی ویورز آج ہم آپ کو جو چیز بتا رہے ہیں وہ کوئی نئی پروڈیکٹ مطارف نہیں کروا رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں پی وی سی ڈورز ورسز فائبر ڈورز پی وی سی ڈور کیا ہے فائبر ڈور کیا ہے ان کا کمپیری ریزن کریں تو اس میں کون سا درازہ بہتر ہے کون سا درازہ پرائز کے لحاظ سے بہتر ہے اور کون سا کوالٹی کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی کوالٹی لو ہے اور کس کے پرائز کم ہے تو یہ ویڈیو بھی ہم اکثر میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جی لوگ ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم بنا ویڈیوز بناتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اس کی بھی ڈیمانڈ کافی آئی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ویڈیو بنائیں جس میں ہمیں پتا چلے کہ پی وی سی ڈور اور فائبر ڈور میں فرق ہے تو اس کے رلیٹڈ یہ ویڈیو بنا کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور اب ہی آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں میرے پاس دونوں ڈورز موجود ہیں پی وی سی ڈور بھی موجود ہے اور فائبر ڈور بھی موجود ہے پی وی سی ڈور جو ہے اس کی بیسک یہ لوک ہوتی ہے میری بات کو آپ کوئر سے سمجھیں گے اور پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا پی وی سی ڈور کی یہ لوک ہوتی ہے یہ پی وی سی ڈور ہمیشہ لائننگ میں ہوتا ہے اس میں ہی آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں یہ لائننگ میں ہی ہوتا ہے کلر اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے وڈ کلر چاکلر کلر یہ پہلے بھی ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں اب یہ اس کے ساتھ اس کا فریم لگا ہوا یہ ہے پی وی سی ڈور ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ لگا ہوا فائبر ڈور فائبر گلاس ڈور بھی کہتے ہیں فائبر ڈور بھی کہتے ہیں جو مرضی کہہ لیں اس کو کوئی شو نہیں ہے یہ فائبر ڈور ہے اب یہ کس طرح بنتا ہے اس کی ٹیل بتاتا ہوں ابھی آپ اس کو اچھی طرح سے وار کر لیں اس کی لکنگ دیکھ لیں اس کی لکنگ یہ ہے اس کی سرفض یہ ہے اس کے کلرز یہ ہیں یہ ڈور جو ہے ہمیشہ لائننگ میں ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں وڈ کلر ہے چوکلٹ کلر ہے برون کلر ہے اب اس کے بعد آتے ہیں پرنٹڈ ڈور اسی پی وی سی � جو سیمپل ڈور ہوتا ہے اس ڈور کو آپ نے کمپنی کیا کرتی ہے یہ بناتی ہے جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا کہ ہمیں پی وی سی پرنٹ ڈور چاہیے جس میں تھوڑا سی ڈیکوریشن ہوتی ہے ووڈن ٹیکچرز ہوتے ہیں تو پرنٹ ڈور کی بھی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ہم نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر تو اچھا یہ اس کے اوپر دوبارہ پرنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی لکنگ یہ رہتی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے گوھر سے دیکھ لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ پی وی سی ڈور کون سا اور فائبر ڈور کون سا یہ پی وی سی ڈور ہے اس کے ساتھ یہ چوکلٹ کلر لگا ہوا اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دروازہ کس طرح بنتا ہے وہ میں وقبت آنے لگا ہوں اس کے اندر کا میں میٹیریل آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ پی وی سی ڈور ہے سیمپل ڈور اس کو کہتے ہیں سادھا ڈور پی وی سی ڈور ٹھیک ہے یہ چھوٹا سیمپل ہم نے تیار کیا آپ کو دکھانے کے لیے یہ اس کے اوپر بارڈر لگا ہوا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو یہ پی وی سی ڈور جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے اس کو کھولا اس کا یہ اوپر گولہ لگا ہوا ہے یہ والا بارڈر یہ چاروں سیٹ پہ بارڈر ہے اصل میں یہ اس طرح لیندھیں ہوتی ہیں یہ لیندھیں ایک دوسرے کے اندر اڈجسٹ ہوکے تو ایک دروازے کا سائز پورا ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز یہ اس طرح ہالو ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اندر سے یہ اس کے دیواریں بنی ہوئی ہیں اور اس کے دونوں سائیڈ پہ لکڑ ہوتی ہے کبزہ لگانے کے لیے اس سائیڈ پہ بھی لکڑی ہے اس سائیڈ پہ بھی لکڑی ہے یہ مکمل پلاسٹک کا دروازہ ہے اس میں کوئی اور مٹیریل یوز نہیں ہو لکڑی بھی صرف اس لیے یوز ہو رہی ہے تاکہ اس کو کبزہ یا چٹھنی دستی یا لاک کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو اس کے پیچ اس کے اندر ٹھائر سکیں اور لکڑی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس میں ابھی یہ آپ نے کمپلیٹ دیکھ لیا کہ یہ پی وی سی ڈور ہے یہ اس طرح بنا ہوا ہے ابھی یہ فائبر ڈور ہے اب فائبر ڈور میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا یہ آپ فریم دیکھ رہے ہیں چار کوئی بھی ڈور ہوگا فائبر ڈور ہوگا کسی بھی قسم کے ڈزائننگ ہوگی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے سائیڈ پہ بارڈر ہوتا ہے یہ تین انچ کا ہوتا ہے چار انچ کا ہوتا ہے پانچ انچ کا ہوتا ہے ڈزائن کے حساب سے ہوتا ہے ابھی یہ سارا جو سائیڈ پہ بنا ہوا ہے یہ سارا لکڑی کا فریم ہے یہ عام لکڑی ہوتی ہے لگا لیں آپ چینہ کے حال ہے کوئی بھی لک� لکڑی کا فریم ہوتا ہے پھر اس کے اندر لکڑی کی فیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر پھر لکڑی کے پیسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کاٹ کے سارے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں پیسز رکھ کے پھر فائبر کیمیکل لیکوڈ ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو اتیار کیا جاتا ہے فائبر اور لکڑی اور تیسری کوئی چیز اس میں استعمال نہیں ہوئی پلاسٹک کوئی استعمال نہیں ہوئی لیکن یہ فائبر کیمیکل جو ہے یہ ہی واٹر پروف ہوتا ہے یہ کیمیکل پلاسٹک کی طرح ہوتا لیکن ہم اس کو پلاسٹک نہیں کہہ سکتے ہیں پھر یہ اس کے اندر یہ شیٹ ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ شیٹ اس کی تیار ہوئی ہے جو اس کے اوپر پریس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریس ہوئی شیٹ ٹھیک ہے یہ شیٹ ہوتی ہے لکڑی کا چار انچ کا فریم ہوتا سائیڈوں پہ اس کے اندر پھر پروپر لکڑی کے پیسیز رکھے ہوتے ہیں اس طرح کر کے اس کے فیلنگ کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے پیس رکھے ہوتے ہیں تو ساتھ اس کے پھر فائبر کیمیکل ڈال دیا جاتا تا کہ وہ مضبوط ہو جائے اور سخت ہو جائے اور ایک جان ہو جائے تو یہ چوبیس گھنڈے کے بعد پھر جب ڈائی کو اوپن کرتے ہیں شیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دروازے کی یہ شکل تیار ہوتی ہے اب اس میں فائبر کے اندر جتنے بھی ڈیزائن ہیں اس طرح کے ڈیزائن آپ کو نظر آئیں گے ان کے لوکنگ یہ ہوگی اس طرح کے ڈیزائن بنے ہیں یا یہ ساتھ براؤن کلر کا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس طرح کے جتنے بھی ڈیزائن ہیں وہ فائبر ڈور کلاتے ہیں اب یہ جو ڈور ہے کمپنی تیار کرتی ہے مختلف کلرز میں براؤن کلر ہے اس میں وائٹ کلر ہے چوکلٹ کلر ہے بہanı سارے کلرز ہیں اس میں یہ میڈ کلر ہوتا ہے دروازہ بلکل اس کی میڈ کلر ہوتا ہے یہ والا اس کو جب آپ نے خریدنا ہے لگانا ہے اپنے گھر میں تو اس کے بعد آپ نے اس کو صرف کیا کرنا فائنل فنشنگ کے لیے اس کو آپ نے آہ پالش کروانی ہے پالش آپ بزار میں جو پالش کرتے ہیں یہ فنیچر وغیرہ پالش کرتے ہیں وہ لوگ اس کو آرام سے پالش کر دیں گے اور بڑے ممولی سے پیسے لیتے ہیں ہر علاقے میں اپنے حساب سے وہ پیسے لیتے ہیں اس کو آپ مختلف ٹیکچرز میں مختلف شیڈ میں لے جا سکتے ہیں بورڈر کو شیڈ اور اب میں بات کرنا جاتا ہوں اس کے ریٹ کے حوالے سے جو پی وی سی ڈور پلاسٹک ڈور ہے اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں اور جو فائبر ڈور ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے فائبر ڈور کے مقابلے میں پی وی سی ڈور لائٹ ویٹ ہوتا ہے پندرہ سے بیس کلو کے درمیان دروازہ جو ہے یہ تیار ہوتا ہے پی وی سی کا دروازہ جو ہے پندرہ سے بیس کلو کا وزن ہوتا ہے اور جو فائبر ڈور ہے اس کا وزن جو ہے بیس سے پچیس کے لوگوں کو درمیان ہوتا ہے واشروم سائز کا جو ڈور ہے اس کا وزن کی میں بتا رہا ہوں اور ریٹ جو ہے واشروم کا جو درازہ ہے وہ آپ کا چار ہزار پنتالیس ہو بٹالیس ہو کی رینج میں مارکٹ میں مل جاتا ہے اور جو فائبر ڈور ہے وہ آپ کو پانچ ہزار سے اوپر میں ملے گا بزار سے پانچ ہزار لے لیں آپ چھے ہزار لے لیں پانچ اور چھے کی رینج میں فائبر ڈور ملے گا اور چار ہزار سے پنتالی سو تک تقریباً راؤنڈ آپ کو یہ ڈور ملے گا پی وی سی پلاسٹک ڈور تو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے جی ویورز آپ نے دونوں چیزوں کو چیک کر لیا دونوں کا مقابلہ کر لیا جو پی وی سی ڈور ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ بیسٹ ہے فائبر ڈور ہے یہ اپنی جگہ پہ بیسٹ ڈور ہے پی وی سی فور واشنو بیسٹ ڈور فائبر ڈور فور بیڈ روم اور مین انٹریس کے دروازوں کے لیے بیسٹ ہے اور ان دونوں کے اندر بھی جو تھا وہ میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کو مگوانے کا کیا طریقہ ہے جو سکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہیں ان کا نمبر کے اوپر آپ اپنا نام اور شہر کا نام اور اپنی مکمل اڈریس اور تفصیلات لکھ کے ہمیں ویڈس اپ کریں اور ساتھ لکھیں کہ پی وی سی ڈور یا فائبر ڈور آپ کو چاہیے تو اس کے آپ کو جو تمام آہ جو ہے اس کا بل اور اس کے تمام ڈیزائن آپ کو ویڈس اپ کے ذریعے آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اگلی جو آہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا میں اس سے پہلے آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات مل سکے ٹھینکیو ویری مچ